اسلام علیکم سروڈنٹس اچھا یہ آج جو منڈے کو آپ کا پریکٹیکل ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو سالف کرنے میں بہت سارے بچے نہیں بھی ہوتے کلاس میں تو گڑبر ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ لیں گے کس طرح سے اس کا مول کا پورشن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ٹیبل بنانے کا جو فارم ایٹ تھا وہی آپ نے فالو کرنا ہے ٹیبل فارم ایٹ کیسا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے کیا لینے میرا بیٹا فائنل والیوم آف دا بیوریٹ سلیش سنتی میٹر کیو ٹھیک ہے دن انیشیل والیوم آف بیوریٹ سلیش سنتی میٹر کیو دن والیوم یوز سلیش سنتی میٹر کیوب اور اس کو ٹیبلیٹڈ فارم میں لے کے آنے بیٹا ورنہ آپ کے کیا ہوگی مارکس نہیں ملیں گے سو اپنے ریزرلز کو ٹیبلیٹڈ فارم میں مست لکھنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہ آپ پاس آگیا لیٹ ہمارے پاس کیا ہے انیشیل والیوم 0.0 ہے اور جو ہمارا رفٹ آئٹریشن آ رہی ہے وہ لیٹ سپوس 24.50 ہے ٹھیک ہے یا 80 کر دیتا ہوں میں یعنی 4.80 آ رہی تھی تو آپ نے اس پیلی کو دوبارہ یہاں کاپی کر لیا کہ 24.80 4.80 پھر اس نے کہا کہ carry out as my titration to get the consistent result تو آپ نے سیم ٹیبل کو دوبارہ کاپی کرنے بیٹھا ٹھیک ہے final volume final volume of pure it اس کو اب فا2 بھی کہہ سکتے ہیں final volume of the fa2 from the pure it slash centimeter cube initial volume of pure it slash cm cube and volume used slash cm cube پھر ہوئی بات کہ آپ نے وہی فارمیٹ فالو کرنا ہے بیٹا جو آپ کو بتایا گیا ہے اس ٹیبل کو فل کرنے میں کہ آپ ٹھیک ہے rough first and second میں جو gap بنانے تھے ان کو بھی same اسی طرح سے فالو کرنا ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس situation کیا بن جاتی ہے initial volume کو 0.0 0.0 اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو calculate کرنے لگتے ہیں minus کرتے ہیں تو آپ کو calculator کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے جلدی سے calculate ہو جاتا ہے تو یہ میرے پاس آ جاتا ہے 24.60 تو یہ بھی آ جائے گا 24.60 یہ آ جاتا ہے 24.50 تو یہ بھی آ گیا 24.50 ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے نیکس سٹیج پہ جب کرتے ہیں تو یہاں کیا لکھا ہوا ہے for your accurate titration result obtain a suitable value for the volume اس کو آپ نے کیا کرنا تھا اس میں convert کرنا ہے average لینی ہے تو آپ کی دو consistent result ہوتے ہیں جن میں 0.1 کا gap ہوتا ہے 24.60 plus 24.50 divided by 2 24.60 plus 24.50 divided by 2 so we get 24.55 5 تو اس کو میں کیا کر دیتا ہوں 5 5 24.55 then آپ نے calculation کی طرف آتے ہیں تو بیٹا کیا ہے calculate the number of moles of the sodium hydroxide تو sodium hydroxide کا already جو data آپ کے provided ہے وہ کتنا ہے میرا بیٹا وہ ہے 0.105 دیکھ لیں 0.105 تو یہ اس کی concentration given ٹھیک ہے 1 dm cube کے اندر لیکن ہمارے پاس جو volume آ رہا ہے وہ 24.56 ہے تو اس کو آپ ratio کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ 1 dm cube مطلب 1000 cm cube میں کیا تھا بلکہ ratio کے بجے اب آپ volume formula اطلاع کر سکتے ہیں کہ n is equal to v into c v for volume جو کہ کیا رہے آپ پاس 24.55 cm cube کو decimeter cube میں convert کرنے کے لئے 1000 times concentration آپ پاس کیا ہے 0.105 ٹھیک ہے اب اس کو result نکالتے ہیں تو آپ پاس result almost یہ result آتا ہے ٹھیک ہے calculation کی جو values کا difference آ رہے ہیں وہ آپ خود calculate کریں گے تو یہ آپ کا difference ختم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے that اگر میں آپ سے سامنے کر دوں تو یہ آپ پاس آ رہا ہے بیٹا 24.55 divided by 1000 multiply by 0.105 so we get 0025 یا 6 آ رہا ہے تو یہ 7 ٹھیک ہے یہ آپ پاس آنسر آ جائے گا 0.00257 مولز آپ کا آنسر 3 سے 4 significant figures تک ہونا چاہیے یہ بات یاد رہی 3 سے 4 دنوں کہتے ہیں then deduce the number of the moles of the H plus ions present in 25 cm cube اب ہم ایک بات confirm ہے کہ یہ میرے پاس NaOH ہے ٹھیک ہے جتنے NaOH کے اندر OH ہیں ٹھیک ہے جتنے وہ موجود ہیں بیٹا وہ neutralize کرنے میں اتنے ہی moles کیا کریں گے acid کے use ہو جائیں گے تو میرے ان دونوں کی ریشو سیم ہے تو میرے اس کانسر بھی کیا ہوگا 0.00257 دوبارہ ریپیٹ کر دوں کیونکہ OH ions کی concentration میں موجود ہے neutralization complete ہو رہی ہے it میرے جتنے OH ions موجود ہیں ان کے equivalent ہی کیا موجود ہوں گے H ions موجود ہوں گے تو OH ions کے اتنے moles ہیں OH ions کے بھی اتنے ہی moles ہوں گے یہ دونوں آگے یہ 25 cm cube کے اندر آئیں اب اس کو ریشو کے ساتھ کر سکتے ہو کہ 25 cm cube میں 0.00257 ہے تو 1 cm cube یعنی 1000 cm cube میں کتنے ہوں گے اب اس کو اگر نکالیں تو ریزلڈ کیا جاتا ہے x کی value آ جائے 1000 times 0.00257 and divided by 25.0 تو آپ پس کیا انسر آ جاتا ہے یہ سیم جو انسر آ رہا ہے اس کو میں carry forward کر رہا ہوں into 1000 divided by 25.0 so we get 0.10311 یہ مول آپ کے پاس آگئے اب وہ کہتا ہے کہ آپ کیا کریں کہ اگر ہم مارے پاس کیا ہے f1 contains 6.10 gram per dm cube of acid z the relative molecule of mass is 126 then calculate the number of moles تو again ہم کیا کرتے ہیں کہ concentration in gram per dm cube ہے تو اس کا مطلب ہے 6 grams تھا تو یہ mass میرے پاس کتنا ہے ہمیں فرمولا use کر سکتے mass over mr mass ہمارے 10 divided by 126 we get 0.0484 ٹھیک ہے 1 یہ آپ پاس مول آگئے 0.04841 then اب وہ آپ سے یہ کہتا ہے use your answer to 2 and 3 2 میں کیا answer آرہ ہے 2 میں یہ answer آرہ ہے ٹھیک ہے یہ 2 میں answer آرہ ہے اس کو اور یہ 3 کو اس answer کو use کریں اور یہ decide کریں کہ جو acid آپ لوگ نے use کیا ہے وہ monoprotor کیا ہے یا die prorote کیا ہے تو can ہم جو فرائیڈی کا ہم اپنی class لیں study کریں آگے اگلا chapter study کریں ٹھیک ہے